بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے نیوز ٹی وی سے میں ہوں محظم رحمان آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کرونا کی رپورٹ پوری دنیا کے حساب سے اس وقت کرونا کے مریض 21,93,666 ہو چکے ہیں جن میں 1,47,384 اموات ہو چکی ہے اور ریکاور ہونے والے یعنی صحیح ہو کر واپس جانے والے 55,569 لوگ ہیں یہ بھائی اور رپورٹ پوری دنیا کی ہے اور اب ہم پیش کریں گے اکیلے اکیلے ملک کی رپورٹ شروع کے دس بارہ ملک کی رپورٹ پیش کریں گے اس میں سب سے پہلے آتا ہے امریکہ جہاں اس وقت 6,78,210 مریض ہو چکے ہیں جن میں 34,641 مریض فوت ہو چکے ہیں 57,844 مریض صحت یاب ہو کر الحمدللہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 29,567 مریض آج نہیں آئے ہیں جن میں 21,74 امواد ہوئی ہے آج کے دن میں امریکہ میں دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے سپین سپین میں اس وقت 1,84,948 مریض ہیں جن میں 19,315 وفات پا چکے ہیں 74,794 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں سپین کے اندر آج کے دن میں 42,99 مریض نئے آئے ہیں اور 530 امواد آج ہوئی ہیں تیسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ ہے اٹلی جس میں 1,68,941 مریض ٹوٹل ہیں جن میں 22,170 مریض وفات پا چکے ہیں 40,164 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں الحمدللہ اور اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو 3786 یعنی 3786 مریض آج نہیں آئے ہیں اٹلی کے اندر اور 525 امواد آج ریکارڈ کی گئی ہیں اس سے اگلے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام ہے فرانس 1,65,027 مریض آج ٹوٹل کرونا کے فرانس میں موجود ہیں جن میں 17,920 مریض فوت ہو چکے ہیں 32,812 مریض ریکاور ہو کے صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں اگر آج کے دن کی فرانس میں بات کی جائے تو 17,164 مریض آج کے دن میں نئے ہیں اور یہ جب سے فرانس میں کرونا کی صورتحال خراب ہوئی ہے تب سے یہ سب سے زیادہ ریکارڈ ہے کہ ایک دن کے اندر 17,164 مریض آئے ہیں اور امواد 753 ہوئی ہیں اس سے اگلے نمبر پر جو ملک ہے وہ جرمنی ہے 1,38,221 مریض جرمنی کے اندر ٹوٹل کرونا کے ہیں جن میں 4,098 مریض وفات پا چکے ہیں اور 81,800 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں جرمنی کے اندر اگر آج کی رپورٹ دیکھی جائے تو 29,45 مریض آج نئے آئے ہیں جن میں 248 امواد ہوئی ہے اور اس سے اگلے نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ ہے یوکے یعنی کے برطانیہ جن میں 1,393 مریض نہیں آئے ہیں اور 13,729 مریض وفات پا چکے ہیں دوستو برطانیہ واحد ملک ہے جہاں ریکاور ہونے والے صحت یاب ہونے والا مریض ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اور اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو برطانیہ کے اندر 4,617 مریض نہیں آئے ہیں جن میں 861 آج وفات پا چکے ہیں برطانیہ واحد ملک ہے جن کے پرائی منیسٹر بھی اس وقت کرونا میں مبتلا ہے برطانیہ کے شہزادہ چارلس وہ بھی اس وقت کرونا میں مبتلا ہے جو کہ دونوں پرائی منیسٹر اور شہزادہ چارلس دونوں اس وقت آئیسولیٹ میں ہیں چائنہ چائنہ وہ ملک ہے جو اس وقت دو سو آٹھوے نمبر پر آ رہا ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ چائنہ نے اس جنگ پر اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے قابو پایا چائنہ میں ٹوٹل مریض 82,692 ہیں جن میں 4,632 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں 77,944 مریض اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں آج چائنہ کے اندر صرف 46 مریض نیا ہیں اگر اس وقت اس حساب سے ٹوٹل مریض دیکھا جائے تو چائنہ کے اندر اس وقت جو ایکٹیو پیشنٹ ہے وہ صرف 125 کے لگ بگ بنتے ہیں صرف چائنہ اس وبا سے مکمل طور پر نکل چکا ہے جو کہ دنیا کے لئے ایک مثال ہے اس سے اگلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو ایران ہے جہاں اس وقت 77,995 مریض ہیں جن میں 4869 مریض وفات پا چکے ہیں 5,229 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں اور اگر آج کی رپورٹ دیکھی جائے تو 1606 مریض آج ایران کے اندر نئے آئے ہیں جن میں 92 مریض وفات پا چکے ہیں اس سے اگلے نمبر پر جو ملک آتا ہے وہ ہے ترکی جہاں اس وقت 74,193 ٹوٹل مریض ہیں جن میں 1643 پیشنٹ وفات پا چکے ہیں اور صحت یاب ہو کر گھروں کو جانے والوں کی تداز 7,999 ہے اگر ترکی میں آج کے دن کی رپورٹ دیکھی جائے تو وہ ہے 481 مریض یعنی 4,801 مریض ترکی میں آج کے دن میں نیا آیا ہے اور آج کے دن میں ترکی میں 125 اموات کرونا سے ریکارڈ کی گئی ہے تو دوستو یہ تھی اس طور کے ملکوں کی کچھ رپورٹ اس کے علاوہ جو ملک سویزر لینڈ جن میں آتا ہے بیلجیم ہے سویڈن ہے اور بہت سے ایسے ملک جہاں کرونا کی صورتحال خراب ہو رہی ہے سعودیہ پاکستان بھی ان میں شامل ہیں یہ آپ کے سامنے کرونا کی رپورٹ بتائی گئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ